تین کٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائی ہیں نیک لوگ خود ڈال کے پیئیں گے خود اٹھا کے کھائیں گے یہ ہے بوفے سسٹم بوفے لگا ہوتا نا آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ تو آپ پہ پیو تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنت ہی ڈالتے ہیں پیتے ہیں ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے یسخون فیہا کسن کان مزاجوہا زنجبیلا کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے وہاں سرونٹ سسٹم ہے ناکر یا تو آپ کے پاس ناکر ہوتے نہیں نا تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بیجرہ آپ پہ ہی موٹر صاف کر رہے ہوں آپ پہ ہی میٹ صاف کر رہے ہوں آپ پہ ہی پٹرول پا رہے ہوں تو کئی سال پرانی بات ہے ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا ہے یہی تمہارے انگلنٹ مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ دھائی لاک پونٹ کی گاڑی ہے میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے کہ ہم خود ہی دھوتا ہے میں کہہ ساڑھی سزوکی تاڑکل چنگی ہے ساڑھا ڈریور دھوندہ سارے ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لیے ناکر ہوں جہاں پلانے کے لیے فرشتے ہوں گے جہاں پلانے کے لیے جنت کی لڑکی ہوں گی میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے میرے کتنے سمندری سفر ہوئے ہر سفر میں میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں سمندر سمندر ساتھ سمندر میں جنت کی لڑکی ٹھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے لَكَانَ مَا أَحْلَ مِنَ الْعَصَلِ وہ کیا چیز ہے سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں چہرہ نہیں صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کا ہاتھ کیسا ہوگا مِنَ اَئِيَ بَنَانِن تُعَاتِيهِ میرے نبی کا فرمان ہے کینہ ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو سورج نظر نہ ہے وہ پیش کرے گی میں نظر آتا ہے اور اس کے جوڑوں کے اس کا جو فراک ہوتا ہے اس کا جو لینگا ہوتا ہے وہ تین میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے تین میل کے دائرے میں اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں اس کا وزن ہے یہ ویس کوٹ کا وزن ہے اب تھوڑا وزنی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگہ نور سے بنا ہے نور کا وزن نہیں ہوتا ہے تو سو پہنے یا ہزار پہنے سو سو جوڑے اللہ بندوں کو بھی پینائے گا جنت کی لڑکیوں کو پینائے گا سو جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا وہ اس کی طرف بڑھے گی ایک قدم جب اٹھائے گی ایک لاکھ نازو انداز اپنے خامد کو دکھائے گی یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے ایک وی 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 آئی پی چاہے لکھاں وی لادے ہو لکھاں کروڑاں وی آئی پی وی آئی پی وہ ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے مالدار بھی ہوں گے بہت تھوڑے غریب زیادہ ہوں گے ریڈی والے تانگے والے رکشے والے ٹھیلے والے وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا نہ ہور نہ خادم نہ فرشتے نہ بیگم نہ بیوی نہ نوکر وہاں پلانے والا اللہ خود ہو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا میرا اللہ ہوگا میرا اللہ ہوگا اور جنت کا ایک چشمہ اس کا نام ہے تصنیم ایک دریا تصنیم باقی سارے دریا چشمیں زمین پر چلتے ہیں جو تصنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے وہ ہوا میں چلتا ہے تصنیم کہتے ہیں سنام سنام ہوتی اونٹ کی کوہان ایسے تو وہ پانی یوں چلتا ہے یوں چلتا ہے اور ہوا میں چلتا ہے نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے اللہ بزنی کی عزیز اللہ نے بنائی جب وہ چاہے گا تصنیم سب سے آلہ درجہ کی شراب ہے جنت کی سب سے آلہ درجہ کی شراب تصنیم ہے جو اللہ جنت الفردوس والوں کو خالص پھلائے گا نیچے والوں کو ہمیں تھوڑا جا کترے دو کترے ڈال کے دے گا وہ ہوا میں اڑتا ہوا چشمہ ہے اور ایسا حسین ہے ایسا وہ دل فریب ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہے گا تو ہزاروں سال دیکھنے میں مست ہو جائے گا پینہ اس کے بعد کی چیز ہے تو میرا رب وہاں خود پلانے والا ہے میرا رب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے اور جنت کی چابی اس کے ساتھ لے کر آئے کہ اگر دنیا اور آخرت کو جنت بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر آجاؤ پاسپورٹ بنو بن گیا ویزا لگوا دو ویزا محمد اسٹیم کرواؤ اور سیدھے مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے ایک حدیث سنا کے میں بات فتم کرتا ہوں ایک حدیث آپ آج مجھ سے لے لیں ساری زندگی خوبصورت ہو لے صرف ایک حدیث سناؤں گا ایک اور پوری زندگی میں رنگ پھر جائے پوری زندگی میں رنگ پھر جائے گا صرف ایک حدیث میرے نبی نے فرمائے اربعن اذا کانت فی لَا يَضُرُّكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنِيَا اربعن من کن فیه مَا دَرَّهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الدُّنِيَا میرے نبی نے فرمائے چار باتیں مجھ سے لے لوں چلی نہیں چلی نہیں چار سوکھا سوکھا کام میں فرمائے میرے نبی نے صرف چار گلہ میرے گلو لے لاؤ تو موجہ کرو ویملے بھی جو بھی تے جنت صرف چار چار سو نہیں چار ہزار نہیں پچاس نہیں سو نہیں دس نہیں چار کہا میری امت چار باتیں مجھ سے لے دو موجہ کرو جا مرضی رہو موجہ کرو موجہ موجہ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے آپ نے فرمائے صدق حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولو ساڑی در پہ لے تے کلی اڑ گئی نا وکٹ ہو گئی کہہ جاؤ نہیں وکٹ میرے نبی نے فرمائے صدق حدیث سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا حفلو امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا کبھی کسی کے ساتھ دو نمری نہ کرنا ہمیشہ دیانت داری کے ساتھ چلنا ہمیشہ دیانت داری کے ساتھ چلنا کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کے ساتھ فروڑ نہ کرنا میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث ساٹھ جو انہی دو یہ دو صفتوں کی وضاحت کے لیے صدق اور امانت سچائی اور امانتداری آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا اگر آپ مجھ سے سوال کریں اسلام کو دو لفظوں میں سمجھاؤ تو میرے پاس جو دو لفظ ہیں وہ علماء نے بتائے ہیں سچائی اور امانتدار دیانتداری آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ سارے کفر کو دو لفظوں میں تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں جھوٹ اور فراڈ جھوٹ اور دھوکے بازی جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے اور سچائی اور امانتداری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے میرے نبی نے فرمایا میرا علمتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا لیکن میں درد سے کہتا ہوں مسلمان نامی جھوٹے کا پڑھتے اور فراڈیا ہی مسلمان ہے اور جھوٹا ہی مسلمان جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بول دیں ٹکا کے دھوکہ دیتے ہیں اسے موت ہے ہی نہیں جب موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں بتا کے جا رہا ہوں میں وہی چار باتیں آپ نے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں سچائی امانت داری جھوٹ نہیں بولنا دوگہ نہیں دینا تیسری بات حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے رکھو اپنے اخلاق اچھے رکھو معاف کرنا بھی سیکھو معافی مانگنا بھی سیکھو درگزر کرنا بھی سیکھو اور جھکنا بھی سیکھو صحاوات سیکھو محبت سیکھو دلداری سیکھو توازو سیکھو آجزی سیکھو خدمت سیکھو لوگوں کے سامنے بچنا جھک جانا سیکھو اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں بچنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں جس شاہ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتے ہیں جو شاہ خالی ہوتے ہیں وہ اوپر کھڑی ہوتے ہیں تو تیسری بات فرمائیں اخلاق ٹھیک کرو سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں میرے نبی کا فرمان احسن الہ من اصاہ علیک جو تمہارے ساتھ گرا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو ایک جمل برے کے ساتھ برا بننا یہ کونسی بڑی بات جو تمہیں پوچھتا نہیں اسے پوچھو جو تمہیں دیتا نہیں اسے دو جو تمہیں بدعا دیتا ہے اسے دعا دو جو تمہارے غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو جو تمہاری برائی کرتا ہے تم اس کی تعریف کرو پھر دیکھو اللہ کا غیب نظام کیسے آپ کو ہوا میں وخاتر اڑا تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی چوتھی بات آخری بات عفتن فی طعمتن جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ حلال روٹی کماؤ حرام نہ کماؤ حلال کماؤ حرام نہ کماؤ کہ رزق حلال ایسی دولت ہے میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے سعید بن معاز آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں لوہی کی تار تو آپ نے ان سے پوچھا سعید یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لئے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لئے دہاڑی کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو آپ مجھے دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسا لیا سب قسم اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال حلال شراب بیچ کے نہیں جوا چلا کے نہیں بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزت کی آگ حرام ہو جاتے ہوئے ایک حدیث بھائیو لے لو میں لے لوں میں بولنے والا بھی موتاج ہوں آپ لے لیں آپ سننے والے بھی موتاج ہیں اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں تین دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ انشاءاللہ ایسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی اور آخری باجے کہتا ہوں اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے صلح کرنیجے اچھے چار باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو راضی کر لیتا ہے اگر آپ جہاں انسان رہتے ہیں ہمیں جگڑے بھی ہوتے ہیں کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا معاف کر دینا تو اللہ آپ کے پشلے سارے گناہ معاف کر دے اور میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پشلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے تو بھائیو محبت سے رہو پیار سے رہو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے السلام علیکم